ناصر حسین شاہ صاحب جو خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس وقت بھی ہلکے میں ہیں اور رویل افغر صاحب بھی ہلکے میں موجود ہیں انہیں بھی ہم ہلکے میں ہی ان سے بات کریں گے شاہ صاحب بہت شکریہ بلاول بھٹو درداری صاحب نے بڑا لاہور میں جلسہ کیا مجھے تو بہت اچھا لگا سابق وزرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے شرجیلی نام میمن صاحب بھی آئے تھے آسفہ بھٹو درداری بھی آئی تھی تو جو ایک فاصلے آئے ہوئے تھے پہلے سندھ کو وہ عمران خان بھی کہتے تھے میں فتح کرنا چاہتا ہوں نون لیگ بھی کہتی تھی میں فتح کرنا چاہتا ہوں آج تو سابق وزرعالہ سندھ بھی لاہور میں آگئے لیکن ہنہ پرویز بٹ صاحبہ نون لیگ کی رہنماء ہیں ایم پی اے بھی رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو کا یہ فلاپ شو تھا اور ان کی تو لاہور میں زمانت ضبط ہو جائے گی دیکھیں آج بڑا تاریخی جلسہ تھا چیئرمن صاحب کا حالانکہ وہ ان کے ہلکے کا پروگرام تھا اور لاہور ڈیویجن کے ہی لوگ تھے اگر ہمارے فارمر سی اے مراد علی شاہ صاحب شرجیل ممن صاحب یا کچھ اور لوگ گئے تو وہ ایسے ہی شرکت کی انہوں نے لوگ وہ تو کہیں بھی کوئی بھی سندھ سے یا دیگر علاقوں سے نہیں آئے تھے اس کے باوجود بڑا بھرپور جلسہ تھا اور ابھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہا سائیوہ اس کے اوپر تو میں زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ان کا اپنا ایک پتہ نہیں کوئی چل رہی ہے وائرل ہوئی ہوئی ہے ایک ویڈیو تو باقی ایشو یہ ہے کہ اس وقت چیئرمن صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ گرم جوشی ہے پنجاب میں سندھ میں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں الحمدللہ ہم سویپ کر رہے ہیں پورے سندھ سے نہ صرف جو ہماری رہی ہیں سیٹس وہ بلکہ وہ سیٹس بھی جو شہری حلقوں میں پہلے ہمیں کم ملا کرتی تھی اب وہاں پہ بہت پور امید ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے سامنے جو لوگ بھی ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو کوئی لوگوں کی پذیرائی حاصل ہے اور یہ جو گرممنٹ رہی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں اور جو خدمت یہاں پہ کی ہے چیئرمن صاحب کی ویژن کے مطابق سندھ گرممنٹ نے یہ اس کا صلاح ہے کہ آج کراچی سے لے کر کشمور تک جتنے بھی کارپریشنز ہیں وہاں میئر جیالے ہیں دسٹرک کے چیئرمن ہوں منسپل ہوں ٹاؤن ہوں تو ہمیں تو اس دفعہ کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ہمیں مسئلہ ہوگا یہ نارت نادمہ باد بلوک جی میں پیپلز پارٹی اور ایمکیم میں جھگڑا ہوا پھر پی ٹی آئی اور ایمکیم میں بھی کچھ جھگڑا ہوا تو سندھ میں یہ اس پروسس کو ارتخابی عمل کو پورا من کیسے رکھا جا سکتا ہے دیکھیں وہ خود بخود پورا من ہو جائے گا یہ اس وقت بہت ہی پریشان صورتحال ہے ایمکیم کی اور اسی وجہ سے وہ دیکھیں نہ صرف پیپلز پارٹی کی آفیسز پہ اس طرح کے ایشو کریٹ کر رہے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ہار رہے ہوں جن کو نظر آ رہا ہو کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک اور یقین دلا دوں یہ وہ پرانی والی ایمکیم نہیں ہے جب دھانس بھاندلی ٹپا مافیا بوری بند لاشیں وہ ہم نے ان کی چیزیں بند کی ہوئی ہیں اور اس وقت ان کی پتنگ بھی کٹی ہوئی ہے تو اب یہ وہ دور جو ہے وہ اس کو ہی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک سیٹ پہ بھی ان کا امکانات نہیں ہیں جیتنے کے اور اس وقت اسی وجہ سے یہ پریشان ہے وہاں پہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سوپ کرے گی اور پھر جماعت اسلامی کی بڑی وہاں پہ محنت ہے کچھ سیٹس میں بھی آہ ان کو ملیں اور پی ٹی آئی کے جو لوگ آزاد کھڑے ہیں وہ بھی ان کے لیے دردے سر ہے لیکن پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پور امید بھی ہے کمفرٹیبل بھی ہے اور ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم پورے سندھ سے سوپ کریں گے اور جو سکسٹی ون کے قریب جو سیٹس ہیں ہماری سندھ کی اس میں ففٹی تو بالکل ہماری کلیر ہیں اور باقیوں پہ ہم مقابلہ سمجھ رہے ہیں جس میں بھی پانچے میں بہت پور امید ہیں تو آپ دیکھی گا کہ بہت بڑا سرپرائز ملے گا اور آٹھ تاریخ کو بیلٹ باکسز سے جو ووٹ نکلیں گے وہ صرف تیر کے ووٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ ایم کی ایم کو انڈرمائن کر رہے ہیں یا فیکٹ بیان کر رہے ہیں میں چونکہ اسلامباد میں بیٹھا ہوں لیکن ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج کے ان کے جلسے کے بارے میں کہا تھا کہ کراچی آج فیصلہ دے دے گا تو کراچی ایم کی ایم والے آج فیصلہ لے رہے ہیں آپ بھی فیصلہ دے رہے ہیں لیکن یہ جو نون لیگ کے ساتھ ان کی کچھ سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسمنٹ ہو چکی اس کا بھی آپ کے خیال میں اس کو ایم کی ایم کو کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں اس کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا ایم کی ایم نے جس طرح زد کی میاں شہباز شریف صاحب جس سیٹ پہ کانٹرسٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب اس سیٹ پہ ہوں گے تو بہت ہی سخت مقابلہ ہوگا ہمارا اور ان کا کیونکہ پہلے یہ سیٹ ہم جیت چکے ہیں قادر مندوخیل صاحب جی جی اور لیکن وہاں پہ نون لیگ بالکل ہے لیکن اب جب میاں شہباز شریف صاحب نہیں ہے اور ایم کی طرف سے کوئی صاحب ہیں تو وہ تو آپ دیکھی گا صبح دس سے گیارہ بجے ہی آ جائے گی خبر کہ وہ بائیک آٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ آ رہے ہیں تو اب تو بہت ہمیں ایک منٹ شاہ سائیں ایک منٹ ایک آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بائیک آٹ کر لیں گے دس گیارہ بجے یا پوری ایم کیم پورے کراچی سے بائیک آٹ کر لے گی جی صورتحال تو ان کی پوری کی ہے لیکن اس سیٹ پہ تو میں بہت واضح محسوس کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ سچ بتا بتا رہا ہوں یہ میرا کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ یا میں ایک سیاسی ورکر ہوں ضرور پیپلز پارٹی کا لیکن یہ میں آپ کو سیاسی تجزیہ اور اپنا جو سیاسی تجربہ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح ایم کیم نے بائیک آٹ کیا بلدیاتی انتخابات کا اور جس اس وقت جن حالات میں وہ ہیں وہ تو کوئی سیٹ بھی وہاں پہ جو ہیں وہ جیتنا تو دور کی بات ہے لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور آج کا جلسہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا یہ بہت پورا زور لگا کے وہ کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر یا اس کا کوئی فائدہ ان کو الیکشن میں نہیں ہوگا لیکن ایک یہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں میں اسلامباد میں بیٹھا ہوں اگین آئل سے کہ میں آن گراؤنڈ نہیں ہوں کراچی میں نہ سندھ میں پہلے ایمکی ایم سپلٹ تھی آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر گئے کہ گیارہ بجے وہ بائیکارڈ کر دیں گے آٹھ فروی کو اب وہ وہ پہلے پاک سرزمین علیدہ تھی اب وہ ایمکی ایم کے پاس واپس آ چکے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب واپس آ چکے انیس قائم خانی صاحب واپس آ چکے آمیر خان صاحب واپس آ چکے پھر دوہزار اٹھارہ میں ان کی چودہ سیٹیں وہ کہتے ہیں ہماری تھی پی ٹی آئی کے پاس چلی گئیں آپ پی ٹی آئی کا وہ زور نہیں رہا ان کے بہت سارے لیڈر چونکہ نکل گئے میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تو پھر بھی آپ کو ایمکی ایم کوئی سیٹ لیتی نظر نہیں آ رہی دیکھیں یہ بلدیات کے جب انتخابات ہوئے اس میں یہ سب ساتھ تھے لیکن اس کے پاوجود انہیں بائیکارڈ کیا تو اب بھی وہی صورتحال ہے دیکھیں پہلے ایمکی ایم کو ضرور مینڈٹ ملتا تھا لیکن جس طرح انہوں نے مینڈٹ کا استحصال کیا یا پھر بعد میں انہوں نے جس طرح پولنگز کو یرگ مال کر لیتے تھے اور پھر ریزنلڈ جیسے تیسے آ جاتا تھا اب وہ صورتحال نہیں ہے اس طرح کے حالات کو بہتر کرنے میں ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوج کے جوانوں کی رینجز کے جوانوں کی پولیس کے جوانوں کی خود شہریوں کی اور اب جا کے یہ امن بحال ہوا ہے اب وہ جو یہ ان کے زوم میں ہیں کہ ہم پتہ نہیں پولنگز کو کنٹرول کر کے پھر وہی ریزرڈ لیں گے ایسا بالکل نہیں ہوگا اور میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت جلد یہاں پہلے بائیکارڈ کر دیں گے نہیں تو الیکشن والے دن تو یقینی ہے چلیں بہت تو خیر دیکھا جائے گا ہنہ پرویز بٹ صاحبہ نے ٹویٹ میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب زمانت بھی زب کرائیں گے کیا سیٹ نکال نہیں ہے لیکن بلاول صاحب بھی بڑے سخت جملے ادا کر رہے ہیں مین آواز شریف کے بارے میں سخت باتیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں یا نون لیگ کے بارے میں پنجاب میں سخت باتیں کر رہے ہیں تو کیا ان باتوں سے پی ٹی آئی کا ووٹر پیپلز پارٹی کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو عام بات ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہو اور پی ٹی آئی کے پاس جو ووٹر ہے یہ وہی ووٹر ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے بہت سارا جو کیڈر ہے وہ وہی ہے یا جو روٹے ہوئے تھے یا جو وہاں گئے اب جب چیئرمن صاحب خود لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو وہ سپورٹر جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اور اب آپ دیکھیں گا کہ سرپرائز ریزلٹ ہوگا اور یہ ون ٹونٹی سیون تو ہم بڑی ایک سیریت سے جیت رہے ہیں لیکن ویسے بھی سنڈ چاب میں بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ آئیں گی جنوبی میں تو ویسے پہلے بھی ہمارے پاس کافی سیٹیں تھیں اور اس وقت تو ہم بہت پور امید ہیں دیکھیں ایشو یہ ہے شوقت پراشا صاحب کہ اگر کوئی الیکشن ہو کوئی مقابلہ ہی ہے نا الیکشن کو مقابلہ کہا جاتا ہے نا چلیں ہم کوئی جنگ نہیں کہتے لیکن جب مقابلے میں دو فریق یا دو آپس میں پارٹیاں ٹکراتی ہیں یا مقابلہ کرتی ہیں تو حوصلے جیتے ہیں اس وقت نون لیگ نون لیگ والوں کے حوصلے پست ہیں وہ چاہی نہیں رہے کہ الیکشن ہو آپ خود بتائیں مجھے آپ پورا تجزیہ بھی کرتے ہیں بہت سینئر جنرلسٹ بھی ہیں آپ ادراک رکھتے ہیں نون لیگ نے کس طرح جو الیکشن میں آ رہی ہے بلکہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں میں یہ چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب تو نہیں کہہ رہا یہ تو ان کے اپنے سینئر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس طرح نون لیگ آ رہی ہے دیکھیں ہمیں بہت احترام ہے میں میاں نواز شریف صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت وہ شکست خوردہ اور وہ جو جیسے پہلے ہی اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ وہ نہیں جیت رہے یہ سیچویشن ہے میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا شیخ روحے لسگر صاحب سے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کا بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب ناظرین ہمارے روبرو تھے